ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل دی اوٹو ورلڈ پر میں ہوں آپ کا دوستہ رنگر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ہونڈا امیج بیس ویرنٹ کھڑا ہوا ہے اگر بات کریں اس کے فرنٹ پروفائل کی تو کچھ اس طریقے کی فرنٹ پروفائل آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کا لوگو مل جاتا ہے کروم آپ کو پوری گرل دیکھنے کو مل جاتی ہے کروم میں ہیڈ لائٹس کے در ہم بات کریں تو نورمل ہیلو جن بلپ کے ساتھ آتی ہیں ٹرنڈ انڈیگیٹر یہاں پر مل جاتا ہے فوگ لائمپ آپ کو نہیں ملتے ہیں بیس ویرنٹ ہے بٹ آپ کو یہاں پر آپشن مل جاتا ہے اینڈ کروم کا تھوڑا ٹچ مل جاتا ہے یہ ریڈیٹر وغیرہ کے لئے گرل دی ہوئی ہیں اور کچھ اس طریقے کی اس کی پوری لوگ ہے ہود جو ہے کافی بڑا ہے کافی میسیب سا ہود دیکھنے کو ملتا ہے باقی انجن کی اگر ہم بات کریں تیار ہونڈا کا پیٹرول انجن کیا ہی پاور انڈ پرڈیوز کرتا ہے آپ جانتے ہیں ہونڈا پیٹرول انجن میں بیسٹ ہے اگر اس کی انجن کی بات کریں تو 1.2 لیٹر پیٹرول انجن دیکھنے کو ملتا ہے 1.5 لیٹر آپ کو ڈیزل دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ پیٹرول گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں آپ کو پاور ملتی ہے 88 بح پی کی انٹرک ملتا ہے 110 نیوٹن میٹر کا اگر اس کی مائلیج کی اگر ہم بات کریں تو اے ار آئی 18.6 کی مائلیج کلیم کرتی ہے اس گاڑی کی باقی فیڈبیک آرام سے 15-16-17 تک بھی آتا ہے لوگوں کا سائٹ پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو کچھ اس طریقے کی سائٹ پروفائل دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے آر 14 کا ٹائر سائز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں اور یہ آپ کو سٹیل ریم کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا بات کریں گاڑی کی گراؤنٹ کلیئنس کی تو آپ کو 170 mm کا گراؤنٹ کلیئنس دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کریں کچھ ریئر پروفائل کی تو ریئر لک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے کی ریئر لک آتی ہے آپ کی پوری گاڑی کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیل لیمز ہیں جو آپ کے LED ہیں ٹینڈ انڈیگیٹر کے لیے اپشن دے رکھا ہے ریور سپارکنگ سنسر کے آپ کو اپشن مل جاتے ہیں اور جو بوٹ ہے اس میں آپ کو کوئی ریکویسٹ سنسر وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اوپن کرنے کے لیے یہ آپ کو ہونڈا کا لوگو مل جاتا ہے کلاس کے اگر بات کریں اس میں آپ کو ڈیف آگر وائپر کا کچھ بھی اپشن نہیں ملتا ہے روپ پر آپ کو انٹینہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بات کریں اس کے بوٹ سپیس کی تم آپ کو بوٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے کا بوٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی میسیب سا بوٹ سپیس اس کا ہے 420 لیٹرز کا بوٹ سپیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس گاڑی کے اندر جو کافی بڑا ہے اور یہاں پر یہ پورا آپ کا نیٹ سے پورا کور کر رکھا ہے یہاں پر اوپن کچھ بھی نہیں ہے اب بات کریں گاڑی کے انٹینر کی تو انٹینر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو کی دکھا دوں کچھ اس طریقے کی کی آتی ہیں نارمل کی ہیں دونوں کوئی بھی ریموٹ کی نہیں ہے بیس ویڈینٹ ہے اس طریقے کی کچھ کی ہے انٹینر کی لک کچھ اس طریقے کی پوری گاڑی کی آتی ہے اگر بات کریں دورز کی تو دورز پر آپ کو پیور پلاسٹک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر کوئی بھی سوفٹ ٹچ وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہوا ہے پورا پیور پلاسٹک ہے آل پاور وینڈوز کا اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر کچھ بوٹل آلٹر وغیرہ کے لیے سپیس آپ کو دے رکھا ہے اور یہاں پر آپ انفرٹینمنٹ وغیرہ اگر جو لگواتے ہیں گاڑی میں تو آپ کو سپیکر وغیرہ کے لیے سپیس دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اور ویم آپ کے مینوال ہیں بلکل آپ کو کوئی بھی الیکٹرک وغیرہ اپشن نہیں ملتا ہے ایون آپ کو نوب بھی نہیں ملتی ہے آپ کو وینڈوز ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو اپشن کرنے کے بعد مینوالی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بیٹھیں تو کچھ اس طریقے کا سٹیرنگ ویل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بھی یہاں پر لیڈر وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کنٹرول نہیں ملتے ہیں اگر آتھ کر رہے ہیں TFT کی تو آپ کو کچھ اس طریقے کا اس کا جو ہے TFT سکرین دیکھنے کو ملتی ہے پوری اینالوگ ہے کافی کلاسی سی میرے کو لکھ دیتی ہے ایکچولی میرے کو تو ڈیجیٹل سے زیادہ اینالوگی پسند آتی ہے یہاں پر آپ کو رپیوں وغیرہ کے لیے لیفٹ میں رائٹ میں آپ کو سپیڈ وغیرہ کے لیے ٹائم وغیرہ کلومیٹر کتنے چلے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو فیول وغیرہ کے لیے یہ کچھ آپ چنز آپ کو یہاں پر دکھا رکھے ہیں انڈور سینٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی میوزک سسٹم وغیرہ اس میں نہیں ملتا ہے یہ پورا بلینک ہے آپ آفٹر مارکیٹ فٹ کرا سکتے ہیں انڈ ایسی وینٹس آپ کو یہاں ٹاپ پر ملتے ہیں دیکھنے کو جو تھوڑا سا اور سا میرے کو لگا اتنا اچھا میرے کو نہیں لگے اکی ٹھیک ہے بیس ویرینٹ ہے انڈ یہاں آپ کو سینٹر میں آپ دیکھیں تو آپ کو ٹویل وولٹ کا ساکٹ مل جاتا ہے چارجنگ کے لیے اور ٹو کپ ہولڈر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں آپ اپنا فون وغیرہ کچھ ہولڈ کر سکتے ہیں گیر بوکس آپ کو فائب سپیڈ مینوول دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں آپ کو ایک کپ ہولڈر کپ اپشن مل جاتا ہے سینٹر میں اینڈ بریک بات کریں اگر اس کے گلاو بوکس کی تو کچھ اتنا گلاو بوکس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کا قریب 11 لیٹرز کا گلاو بوکس ہے کوڑ ہوگیرہ نہیں ہے بیس ورنٹ ہے آئی ایر وی ایم آپ کو مینوولی ڈیمنگ کا اپشن آئی ایر وی ایم میں مل جاتا ہے مینوولی آپ دیم کر سکتے ہیں انڈ بات کریں اب ریئر سیٹ کی تو میں آپ کو ریئر سیٹ پر دکھا دیتا ہوں یہ اس کی کچھ ریئر سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کی ہیں فرنٹ سیٹ ہم نے پوری پیچھے کی ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھیں سپیس اس کا تو آپ کو قریب کچھ اتنا سپیس دیکھنے کو ملتا ہے اس گاڑی میں کافی ایناف ہے آئی تنگ تو میں نے فول سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے پھر بھی میرے کوئی اتنا سپیس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سیگمنٹ میں میرے ساب سے بیسٹ کار ہے میرے ہونڈا کا پیٹرول انجن آپ کو کافی چپڑدست پاور اور ٹاور دیتا ہے کافی سموث بھی ہے دو سے تین لاک کلومیٹر آپ آرام سے چلا سکتے ہیں اور یہاں آپ کو ٹاپ پر ریڈنگ لیمپ کا اپشن مل جاتا ہے تین لوگ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں سیٹ اتنی ہے ای تنگ ایمرجنسی میں آپ چار لوگ بھی ایڈجسٹ کر پائیں گے کافی بڑی سیٹ ہے تھائی سپورٹ کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے میں بات کروں ہیڈ روم کی تو آپ ہیڈ روم دیکھ سکتے ہیں قریب اتنا ہیڈ روم دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے یہ کافی اچھا ہے سیڈان گاڑی ہے ویسے تو ہیڈ روم آپ کو اتنا نہیں ملتا ہے سیڈان میں ایسیوی اگرہ گارس میں آپ کو زیادہ ملتا ہے باقی ہیڈ روم بھی کافی اچھا ہے اینڈ اس میں آپ کو کوئی بھی ہیڈ ریسٹ ایڈ جسٹیبل نہیں ملتے ہیں نہ ہی فرنٹ والے آپ کو ایڈ جسٹیبل ملیں گے یہ بھی آپ کے فکسٹ ہیں نہ ہی آپ کو ریئر والے ایڈ جسٹیبل ملیں گے یہ بھی آپ کے فکسٹ آتے ہیں تو آپ کو ہیڈریسٹ کوئی ویڈجسٹیبل نہیں ملتا ہے بیس موڈل ہے بیسک سے ہی کچھ اس میں آپ کو فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں باقی آپ کو All Power Windows کا اپنی دیکھنے کو مل جاتا ہے ایکشوروم پرائزنگ کی اگر ہم بات کریں اس گارڈی کی تو 7,5,000 آپ کے ایکشوروم پرائزنگ ہے اگر آپ کوشٹ کرو گے تو اراؤنڈ آپ کے 80 سے 50,000 روپے انسورنس اینڈ اٹیو کے اور لگنے والے ہیں تو آپ کو یہ اون روڈ اپروکس اٹ لیکس سے کم کے ہی پڑ جائے گی تو میرے اصاب سے کافی اچھا اوپشن یہ ہے اگر ہونڈا آپ لینا چاہتے ہیں پریمیم سیگمنٹ کی گاڑیاں ہونڈا بناتی ہیں اور چپڑ جسٹ انجن کے ساتھ ہونڈا کی گاڑیاں ہونڈا سیٹی کافی پاپلر رہی اپنے ٹائم پر تو یہ ہماری ہونڈا میز تھی اب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینک یو